اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے عارف بھائی جو کہ cnc ktdmc کے اندر cnc کے انچارج ہیں cnc سیکشن کے اور آج یہ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ cnc ملنگ میں رفنگ آپریشنز کے اندر کون کونسل ٹول یوز کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے جی عارف بھائی اسلام علیکم یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے جسے ہم ڈیوییل ڈیوییل ڈیویٹر کمپنی کا ہے اور اس کا نام ہے ڈیویل ڈیویٹر رفنگ میں استعمال ہوتا ہے جس کے بہت ہی جسے ہمیں بہت ہی آج کر چکے اور بہت ہی اچھے اچھی اچھے اس پہ آپ میکسیمم ڈیپٹ آف کیٹ کتنا چلا سکتے ہیں نیگزیمم اس پہ میکسیمم آپ بھائی پوائی تک چلا سکتے ہیں اچھا اور مٹیریل کون کون سے مٹیریل کیلئے یہ سوٹیبل ہے یہ والاغ یکی ہمارے پاس جو اس وقت ڈیوز ہو رہے ہیں مٹریل وہ ہے سب ہارڈ ہیں ایش ٹھارٹیل مٹریل ہے زیادہ یہ ہی ہمارے کمپنی میں ڈیوز ہو رہا ہے اس میں اچھا رزل دے رہا ہے اچھا اس کی جو یہ جو اس کی ٹیپ جو ہے یہ اندازن کتنے آرز کٹنگ کرنے کے بعد یہ اندازن کتنے گھنٹے چلنے کے بعد یا کتنا مٹریل کٹنے کے بعد ہی ایر آف ہوجاتی ہیں تقریباً باپوزی ہو روفڈی بھائی چھل آپ کو مویر ٹی پروری ہو رہے ہیں کوی جوہ اچھا چل جاتی ہے اچھا تو یہ آری بھائی بتا رہا ہے کہ یہ ٹیو ٹیک پھنی کا ٹی ویل ہولڈر ہے یہ رفنگ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے سی این سی ملنگ کے اندر اور اس کی ٹیپ جو ہے وہ تقریباً دس گھنٹے کنٹینویس مشیننگ کے بعد جا کے تھوڑی بات ویر آف ہوتی ہیں اچھا سولیڈ کاربائیڈ کے کیا ایڈوانٹیج ہیں رفنگ میں یوز کرنے کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں یا چیلنجز ہیں بیسیکلی ہم اس کو رفنگ میں تو یوز نہیں ایڈوانٹی چاہیے ہوتے ہیں اور فائن کٹنگ کا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ اچھا آری بھائی بتا رہے ہیں کہ بسیکلی رفنگ کے لیے سولیڈ کاربائیڈ ہم وہاں ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ ایریا جیسے ہوتے ہیں جہاں پر ایکسز مٹیریل نہیں چاہیے ہوتا جتنا پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہم نے سٹاک اللاؤنس چھوڑا بھائی وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس اور ہولڈر بھی نظر آرہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیئے ہیں پچیس کا فلیٹ ہولڈر ہے یہ اچھا اس کی کیا خاصیت ہے اور یہ کس کمپنی کا ہے یہ بھی ٹیگو ٹیک کمپنی کا اسے بیٹ یہی نام دیا گیا ہے یہ ٹی بیل ہے یہ ٹیگو ٹیک ہے صرف ٹیگو ٹیک ہے ٹیک ہے لیکن یہ جیسے اس میں اس کی ٹپ میں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں ریڈیس دیا ہوا ہے ٹیک ہے اور اس میں فلیٹ ہے ٹیک 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 یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی اس میں جو ہے اگر ہم یہاں پر اس کٹر کو میں فوکس کرتا ہوں ٹیک ہے یہ اس کے ایجز ابھی ذرا فوکس نہیں ہو پا رہے ہیں میرے کیمرے سے تو بیسیکلی اس کے ایجز جو ہیں یہاں سے آپ اسکلڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایجز جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ شارپ ہیں اور اس کے ایجز جو ہے وہ اس کا ریڈیس بڑا ہے ٹیک ہے یہ ریڈیس جو ہے وہ بڑا نظر آرہا یہ دیکھ سکتا ہے ان کے پاس جو ٹیک ہے تو ریڈیس بڑا ہونے کی وجہ سے کانٹیک ٹیریا بڑا ہو جاتا ہے اور جب کانٹیک ٹیریا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کٹر سے اس ہولڈر سے جو ہے وہ بڑا کٹ لے سکتے ہیں اور شارپ ایج ہونے کی وجہ سے جیسے کہ آپ اس میں دیکھنا ہے ٹیک ہے اس کی انسلٹ کا جو ایج ہے وہ بیسیکلی شارپ ہے تو یہ ہم بڑے ریڈیس کے مقابلے میں اس سے ہم شارپ ایج سے بڑا زیادہ بڑا کٹ نہیں لے سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے اچھا آری بھائی اور بتائیں کہ رفنگ آپریشن رفنگ آپریشن کا پروگرام بناتے وقت کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے سب سے پہلے جو ہول وغیرہ ان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے تاکہ کوئی کٹر ہول میں جا کے ڈیریکٹ ٹیپ نہ لے صحیح 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 موڈل میں تو ہول نظر آ رہا ہوگا لیکن وہاں پر سولیڈ مٹیریل ہوتا ہے جب ہم آپا بلوک مشیننگ پر کر رہے ہوتے ہیں صحیح 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 اچھا یہ آپ لوگ رفنگ میں ان ہولڈرز کو یوز کرنے کے بعد کتنا مٹیریل چھوڑ دیتا ہیں فنیشنگ کے لیے فنیشنگ کے لیے تقریباً ایک ایم ایم کا مارجن ہوتا ہے جب ہم پی فر ہارڈننگ کرتے ہیں اچھا اچھا ہارڈننگ سے پہلے جو ہے وہ رفتنگ آپریشن ہوتے ہیں اور رفتنگ آپریشن کے اندر ایک میلی میٹر کا مٹیریل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جس کو ہم ہارڈننگ کے بعد فنش کرتے ہیں ٹھیک ہے آرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اور کچھ مزید ٹیکنیکس جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پارٹیسمنٹ اپنا بہت زیادہ خیال لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے اسلام علیکم